اندینے والوں کے لئے بالخصوص وہ محبانِ عالی رسول یہ دنیاں سے چلے گئے اور بعد میں ان کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا انہیں یاد کرتے ہوئے اپنے اپنے مرہومین کو یاد کرتے ہوئے اور بالاخص بہنی مجلس ان کے خاندان کے جملہ مرہومین ہم سب کی مغفرت اور بلندی درجات کے لئے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور تین بار سورہ تحوید کی تلاوت فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یاکا نعبدو و یاکا نستعین اہذن السراط المستقیم سراط اللہ زینان امتا علیہم غیر المغضوب علیہم وللظالین بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للمنافقین الحمدللہ اللذی جالنا من المتمسکین بلعیت علی بن ابی طالب وعلاده الماسومین الحمدللہ اللذی جالنا من الباقین علی سید الشہداء وعلاده وصحابه المظلومین الصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی رسوله الكریم شفی المجنبین آنیس الغریبین رحمت للعالمین وعسومین المنتجبین المنتخبین المظلومین واللعنة الدائمة على عدائهم ملونین من يوم عداوتهم إلى قیام يوم الدین وبعد يوم الدین اما بعد فقالا سبحانه وتعالی في کتابه المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يرفع اللہ الذین آمنوا منكم والذین اوطل علم درجات صلوات سارے اعظم توجہ ہے سارے حضرات سامنِ گرامی قدر میں نے سورہ مبارکہ مجادلہ اٹھائیس مپارہ اس آیت مجیدہ کا ایک حصہ ہے جو میں نے تلاوت کیا ہے یہ آیت مجیدہ اس حوالے سے بڑی اہم ہے کہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جنہوں کے درجات اللہ نے بلند فرمائے اور آپ یقیناً جاناً چاہیں گے کہ خالق کی نگاہ میں کون لوگ ہیں اللہ نے جن کے درجات بلند فرمائے خالق کی نگاہ میں وہ کون سے لوگ ہیں جنہیں اللہ نے عزت و عظمت سے سرفراز فرمائے توجہ ہوگی حضرات تو پھر سنیں ارشاد فروردگار يرفع اللہ الذین آمنوا منکم اللہ ان کے درجات بلند کرتا ہے جو تم میں سے صحبانِ ایمان ہیں والذین عوط العلم درجات اور اللہ ان کے درجات بھی بلند کرتا ہے جنہیں علم آتا کیا گیا ہے سامنگرامی پس معلوم ہوا کہ خالق کی نگاہ میں عزت اور عظمت رفعت اور بلندی کا جو میار ہے وہ مالِ دنیا نہیں وہ دنیا کا اقتدار اور دنیا کی حکومت یہ انسان کی عزت کا میار نہیں وسیخ خاندان مضبوط پارٹی یہ چیزیں خالق کی نگاہ میں انسان کی عزت کا میار نہیں اللہ رب العزت کی نگاہ میں وہ انسان صحبِ عزت و عظمت ہے جو مومن بھی ہے اور صحبِ علم بھی ہے ایمان کے بعد ایمان کے بعد انسان کی قدر و قیمت کا میار اللہ نے علم کو قرار دیا ہے دہاتی علاقے ہیں لوگ جانور خرید کرتے ہیں تو ظاہر ہے سارے جانور ایک قیمت کے تو نہیں ہوتے جی آپ بہتر جانتے ہیں کیا ساری گائیں بھین سے ایک قیمت کی ہوتی تو میرے بھائی جب جانور سارے ایک قیمت کے نہیں تو انسان بھی سارے ایک قیمت کے نہیں سارے انسان قیمتی نہیں ہوتے اللہ رب العزت کلامِ مقدس میں فرماتا ہے کچھ انسان ایسے ہیں کہ جو جانوروں کی طرح ہے کچھ انہیں انسان لیکن خدا فرماتا ہے کہ جانوروں کی طرح ہے پھر فرماتا ہے نہیں بل ہم ازل کچھ انسان ایسے ہیں انسان لیکن جانوروں سے بھی بدتر ہیں تو ظاہر ہے انسان بھی سارے ایک قیمت کے نہیں ہوتے مولا امیر المومنین علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور مولا امیر المومنین سے ہم سوال کرتے ہیں آقا آپ بتائیے کہ انسان کی قیمتی ہونے کا میار کیا ہے مولا امیر فرماتے ہیں اکثر الناس قیمتا اکثر ہم علما واقل الناس قیمتا اقل ہم علما ایمان کے بعد ایمان کے بعد اس انسان کی قدر و قیمت سب سے زیادہ ہے جس کے پاس علم سب سے زیادہ ہے جس کے پاس علم نہیں ہے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں اور یقین فرمائے سید الانبیاء نے فرماتا خیر الدنیا والآخرت مع العلم دنیا اور آخرت کی جو بھلائی ہے وہ علم کے ساتھ ہے محر ربی الاول ہے اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے محر ربی الاول کا آغاز ہوا پورے ملک میں گلی گلی اور کوچھے کوچھے میں سرکار کے ملاد کی محافل مناقض کی جا رہی ہیں سامنگرامی آئیے میں ارز کروں کہ سید الانبیاء جو رسول بن کے آئے آقا کی بیست کی غرض کیا تھی فرمان رسالت کی روشنی میں دو چیزیں رسول اللہ نے اپنی بیست کی غرض بیان فرمائی پہلی فرمائنمہ بعست معلما رسول اللہ فرماتے ہیں مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا ہے مجھے استاد بنا کے بھیجا گیا ہے مجھے علم دینے والا بنا کے بھیجا گیا ہے توجہ ہوگی ہے جو رات پھر رسول اللہ فرماتے ہیں میں علم دینے کے لئے آئے ہوں میں معلم بن کے آئے ہوں اور دوسری غرض بیست کیا ہے فرمایا میری بیست کی دوسری میری بیست کی دوسری غرض یہ ہے کہ میں پہلے آواز نہیں آ رہی تھی تو پھر کیا ضرورت تھی پنگا لینے کی سلوات پڑھیں سارے عزرات میری بیست کی پہلے والے رہنے دو یار کیوں خراب کرنے آگے مجلس کو سلوات پڑھو سارے عزرات دوسری بیست کی جو غرض سرکار تھوڑا ایسا کرو ایسا کرو فرمایا میں اس لئے رسول بن کے آیا ہوں تاکہ لوگوں کے اخلاق کی تکمیل کروں اور بد اخلاق لوگوں کو با اخلاق بناؤں اخلاق کی تعمیر اور اخلاق کی تکمیل یہ ایک غرض ہے اور علم دینا جہالت قدور کرنا یہ رسول اللہ کی دوسری غرض ہے اور یقین فرمائیے کہ دنیا کے شاید کسی رہبر اور رہنما نے اتنا زور دیا ہو اپنے پیروکاروں پر تحصیل علم کے لئے جتنا زور محمد والے محمد لہم السلام نے اپنے پیروکاروں پر تحصیل علم کے لئے دیا ہے سرکار علم دینے آئے تھے ایمان سے سید الانبیاء سے کسی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ اگر کوئی انسان مر رہا ہو روح نکلنے والی ہو تو ایسی حالت میں اسے کیا کرنا چاہیے آقا نے فرمائی علم حاصل کرنا چاہیے اللہ محمد محمد دین اسلام یہ وحد دین ہے کہ جس دین میں علم سے فارغ تحصیل ہونے کا تصور ہی نہیں ہے میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں دلیل دیتا ہوں ہاں جی بیٹا کیا کرتا ہے جی وہ جی تعلیم اس کی مکمل ہو گئی ہے جی کتنا پڑ گیا ہے جی میٹرک کر لی ہے سبحان اللہ تعلیم کمپلیٹ ہو گئی جی اس نے افے کر لیا ہے تعلیم کمپلیٹ ہو گئی جی اس نے ماسٹر کر لیا ہے اس کی تعلیم مکمل ہو گئی جی اس نے پیچڈی کر لی ڈاکٹر ایٹ کی ڈگری بھی حاصل کر یہی کچھ ہے نا جی یہی کچھ ہے اس کے بعد جی تعلیم کمپلیٹ ہو گئی مکمل ہو گئی جبکہ سید الانبیاء کیا فرماتے ہیں اطلب العلم من المہد اللہ ماں کی گود سے لے کے قبر تک طالب علم رہو نالا ہے دلی نالا ہے دلی ماں کی گود سے قبر تک گود سے گور تک علم حاصل کرو اور میرے دوستوں اقلی دلیل دینے لگوں پہاڑ جتنی بڑی دلیل دین اسلام وحد دین ہے جس دین میں نبی فارغ و تحصیل نہیں ہوتے تیری میری عزیت ہی کیا میں نے اپنی طرف سے بات نہیں کی اللہ کا قرآن گوائے خالق نے اپنے محبوب کو حکم دیا یا نہیں وَقُلْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَا محبوب تو بھی میری بارگاہ میں اپنے علم کے اضافے کی دعا کرتا رہے جہاں سید الانبیاء فارغ و تحصیل نہ ہوں رسول اللہ کا علم جہاں قابل افضائش ہو میرے محترم سامین الْعِلْمُ حَيَاتٌ وَالْجَهْلُ مَمَاتٌ علم زندگی ہے جہالت موت ہے کیا خوبصورت تعبیر ہے پھر مولا میرے ایک مقام پہ فرماتے خیر الدنیا والآخرت معل علم شر الدنیا والآخرت معل جہل دنیا اور آخرت کی نیکی علم کے ساتھ ہے دنیا اور آخرت کی جو برائی ہے جو شر ہے وہ جہالت کی وجہ سے پھر فرماتے ہیں الْعِلْمُ رَاسُ قُلِّ خَيْرُ وَالْجَهْلُ رَاسُ قُلِّ شَرُ ہر اچھائی ہر خیر کی بنیاد علم ہوتا ہے ہر شر کی بنیاد جہالت ہوتی پھر لطف لینا مولا میر فرماتے ہیں کہ علم سے بڑھ کے انسان کا دوست کوئی نہیں جہالت سے بڑھ کے انسان کا دشمن کوئی نہیں توجہ کر رہے ہیں مولا میر علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا یا علی اگر آپ کے سارے دشمن آپ کے سامنے اکٹھے کر دیں تو سب سے پہلے کس دشمن کو ختم کریں گے فرمائے جہالت کو جہالت سے بڑا دشمن انسان کا کوئی نہیں میرے محترم یہ جو سرکار نے فرمائے ساری زندگی طالب علم رہو تو کیا مطلب ساری زندگی کسی مدرسے میں اور کسی سکول میں اور کسی یونیسٹی میں پڑھے رہو نہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ تم یہ سٹیج پر بھی پہنچے ہو یہ نہ سمجھنا کبھی بھی کہ بس میں کتنا علم حاصل کر چکا ہوں اس سے آگے علم کوئی نہیں یہ نہ سمجھنا قرآن کہتا ہے ہر صحب علم کے اوپر ایک صحب علم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام صحب شریعت نبی ہیں صحب کتاب ہیں رسول ہیں علوالعظم انبیاء میں سے ہیں قرآن میں سارا واقعہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا موجود ہے اللہ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا جا مجمع البحرین پہ میرا ایک بندہ اس سے علم حاصل کر تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو فرمایا نا کہ قبر تک علم حاصل کرتے رہو ایک اس کا معنی یہ ہے کہ تم کبھی بھی یہ نہ سمجھو کہ بس جو میں سیکھ چکا ہوں اس سے آگے علم کا کوئی اور مرتبہ رتبہ نہیں ہے نہیں یہ جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ بس میں جس علم کی منزل پہ پہنچنا تھا پہنچ گیا وہ اس کا جہالت کا ایک اقرار ہے اور اعتراف ہے وہ اپنی جہالت کا مظہرہ کر رہا ہے علم کی انتہا نہیں ہے ساری زندگی پڑھتے رہو علم حاصل کرتے رہو اچھا آپ مجھے یہ ذرا بتائیے کہ جب علم تو اتنی وسیع وادی ہے ہاں جی تو پھر ان بیچاروں کی حالت ظہر پہ بندہ روئے نہیں تو کیا کرے ماتم نہ کرے تو کیا کرے جو جاہل علماء کی اصلاح کرنے بیٹھے ہیں اور جو جاہل عالم کو پاس اور فیل کرتا ہے جو جاہل عالم کے عقیدے پہ موری تصدیق سبت کرتا ہے اس پہ ماتم نہ کیا جائے تو کیا کیا جائے جس نے ابجد نہیں پڑھی جسے استبراء کا پتہ نہیں ہے جسے وضو کرنا صحیح نہیں آتا جو غشل جنابت کو نہیں سمجھتا جسے یہ بھی پتہ نہیں کہ پاک کرنے والی چیزیں کتنی ہیں وہ بھی علماء کو فیل پاس کرتا ہے بیٹھ کے بجائے اس کے کہ ہم اپنی جہالت کا کوئی معالجہ کرتے اپنی جہالت کا علاج کرتے ہم علماء کی طرف رجوع کرتے ہم علماء کے دامن سے وبستہ ہوتے حضرت ابو ذر جلیل المرتبہ صحابی رسول اللہ کے حضرت ابو ذر ان چار شخصیات میں سے ایک ہیں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو حکم دیا تھا میرا محبوب تو میرے ابو ذر سے محبت کیا کر نہیں آپ نے لطفی نہیں لیا اس بات کا اللہ محبوب خدا اپنے محبوب کو حکم دے رہا ہے کہ ابو ذر سے تو بھی پیار کیا کر میں اللہ بھی پیار کرتا ہوں ابو ذر سے تو بھی پیار کیا اس حضرت ابو ذر نے جن کے لئے سرکار نے فرمایا تھا مَا عَضَلَّتِ الْخَزَرَاوْ وَلَعَقَلَّتِ الْغَبَرَاوْ وَلَا ذِلِحْجَتٍ اَسْدَقَ مِنَا بِذر آسمان کی اس چھت کے نیچے اور زمین کے اس فرش کے اوپر ابو ذر سے بڑا سچا کوئی نہیں اس حضرت ابو ذر سرکار سے سوال کیا جناب ابو ذر صلوات اللہ وسلم اب دیکھئے سوال جواب جو ہوتا ہے ایک بچہ سوال کرے تو اس کے سوال کی حیثیت بچے والی ہوتی ہے اور ایک پڑا لکھا انسان سوال کرے تو اس کا سوال اتنا زیادہ اہمیت والا ہوگا اور ایک دفعہ سوال کرنے والی حضرت ابو ذر کی ہو تو پھر کتنا جاندار سوال ہوگا ہے ایسے ہی ہے نا جواب دینے کا بھی اسی طرح سے جو جواب اتنا اہم ہوگا جتنا جواب دینے والا اہم ہوگا ایک سوال آپ اپنے پیش نماز سے کرتے ہیں ایک جواب اس کا وہی سوال ایک مرتبہ آپ آغیسستانی سے کر دیں تو کون سا جواب زیادہ معتبار ہوگا جو آغیسستانی نے جواب دیا چونکہ وقت مرجے اور ایک دفعہ وہی سوال آپ مولا علیہ السلام سے کرتے ہیں تو پھر جہاں مولا کا جواب ہوگا امام معصوم کا وہاں کسی فقیق کے جواب کی بھی کوئی حیثی ہے ٹھیک ہوگی بات سوال کرنے والی حفظی حضرت ابو ذر کی ہے جواب دینے والے اقل کل اور علم کل ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ توجہ رہے اگر سوال سنیے یا رسول اللہ یا رسول اللہ شہید کے جنازے میں شرکت کرنا آپ کے نزدیک زیادہ محبوب عمل ہے کہ عالم کی مجلس میں بیٹھنا صحبت میں بیٹھنا یہ زیادہ محبوب عمل ہے اب سوال سمجھا گیا ہے ایک طرف شہید کا جنازہ اور ایک طرف عالم کی صحبت مجلس محفے اب سرکار کا جواب سنو فرمائے عالم یا بازر جلوس ساعت اند مجلس العالم احب علی من حضور الف جنازت شہید من شہداء بد اب ازر یاد رکھو تم ایک شہید کے جنازے میں شرکت کی بات کرتے ہو ایک شہید نہیں ایک ہزار شہید ایک ہزار شہید کا جنازہ اور وہ شہید بھی ہمارے کچھ ونڈا کے محاظ کے نہیں رسول اللہ فرماتے ہیں بدر کے شہید بدری شہداء سب سے افضل شہداء شہیدانِ کربلا کے بعد سرکار نے فرمایا ایک ہزار بدری شہید کے جنازے میں شرکت سے زیادہ محبوب ہے مجھے کسی عالم کی صحبت میں لحظہ بیٹھ جانا کسی عالم کی صحبت میں لحظہ بیٹھ جانا ایک ہزار شہید کا جنازہ پڑھنے سے بھی مجھے زیادہ محبوب میرے محترم سامین یہ مہینہ دو معصوم دو صادق ہستیوں کی ولادتِ با سعادت کا مہینہ اور ان دونوں ہستیوں نے ایک رسولِ صادق ہے ایک امامِ صادق ہے ان دونوں ہستیوں نے سب سے زیادہ جس بات پر زور دیا ہے وہ تحصیلِ علم پر زور دیا ہے رسول اللہ نے اپنی امت کے لئے امامِ جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے شیعوں کے لئے توجہ ہو رہی ہے جو رات ہماری اب حالت یہ ہے نراز نہ ہونا نراز نہ ہونا ہماری حالت یہ ہے کہ ہمیں آج تک یہ بھی اندازہ نہیں ہو پا رہا کہ بیٹھنا کس مجلس میں چاہیے اٹھنا کس مجلس سے چاہیے ہمیں ابھی تک یہ بھی شعور پیدا نہیں ہو رہا کہ کس مجلس میں بیٹھنا ہوتا ہے اور کس مجلس سے اٹھنا ہوتا ہے اللہ اکبر میرے محترم سامین امامِ جعفر صادق علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا سرکار نے فرمایا تھا اغدعالمن ومتعلمن او محب اللہما یا عالم بننا یا طالب علم بننا تیسری صورت علماء طلباء سہبانِ علم سے محبت کرنے والے ہو جانا چوتھی صورت اختیار نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے ورنہ برباد ہو جاؤ گے اور میرے محترم سامین سید الانبیاء نے اور امامِ صادق علیہ السلام نے سہبانِ علم کی تعظیم بتائیے سرکار کی حدیث پڑھنے لگا وہ فرمایا من وکر عول من فقد وکرنی ومن اہان عال من فقد اہاننی سرکار فرما گئے گئے جس نے عالم دین کی عزت اور توقیر کی اس نے میں محمد کی عزت اور توقیر اور جس نے کسی عالم کی حانت اور تہین کی اس نے میں محمد کی حانت اور تہین کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امامِ جعفرِ صادق علیہ السلام کا کردار کیا تھا یقین فرمائیے سچی بات تو یہ ہے کہ امامِ صادق علیہ السلام کی جو معرفت کا حق تھا نا وہ حق ہم سے عدار ہوا نہیں ہے اور شاید ہمارے بس میں گلے اہیار نے امامِ صادق علیہ السلام کی شخصیت پر ریسرچ کی ہے فرانس میں ایک تحقیقاتی ادارہ ہے جہاں پہ دنیا کی مختلف پچیس یونیورسٹیوں کے پروفیسرز ڈاکٹرز نے جس میں یورپ امریکہ سارا شامل ہے اور ایشیا کے بھی پچیس پروفیسر ڈاکٹرز جن میں صرف دو مسلمان ہیں باقی سب غیر مسلم ہیں عیسائی ہیں انہوں نے امامِ صادق علیہ السلام کی علمی خدمات پر ریسرچ کی اور اپنی تحقیق کو کئی سالہ تحقیق کو کتابی شکل دی اور اس کتاب کا نام رکھا سپر برین ان اسلام وہ کہتے ہیں اسلام میں اگر کچھ سپر دماغ پیدا ہوا ہے تو وہ امامِ جعفرِ صادق علیہ السلام پیدا ہماری امامِ صادق علیہ السلام کے بارے میں معلومات زیادہ سے زیادہ دو چیزیں ہم جانتے ہیں ایک تو یہ جانتے ہیں کہ ہمارا مذہب جعفری ہے دوسرا یہ جانتے ہیں کہ بائیس رجب کو نیاز ہوتی امامِ جعفر صادق علیہ السلام کی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی کونڈے لیکن انہوں نے امامِ صادق علیہ السلام کی جو علمی خدمات تھیں اس پر ریسرچ کی شیو خوش نصیب ہو تم مکتبِ علم سے مبستہ ہو میں اللہ جانتا ہے میں کہا کرتا ہوں کہ مکتبِ تشیع جو ہے یہ مکتبِ علم ہے یہ مذہبِ علم ہے دلیل کیا ہے دنیا کے کسی مذہب کا امام باکر علوم نہیں ہے دنیا کے کسی مذہب کا امام بابِ مدینہ علم نہیں ہے اللہ نے ہمیں وہ امام عطا فرمایا کہ علومِ نبیین کا باکر نظر آتا ہے کوئی شہرِ علمِ نبی کا باب نظر آتا ہے اور اللہ جانتا ہے جیسے عالم حدی اللہ نے قومِ شیعہ کو عطا کیے کائنات میں کسی مذہب میں ایسے عالم رہنما نہیں ملیں گے میں دو باتیں چیلنج سے کیا کرتا ہوں وہ شیعہ یعنی آلِ محمد خدا جانتا ہے آئیمہ اہل بیت میں سے سننی شیعہ بھائی سارے بیٹھے ہو میری بات بجاؤں میں چیلنج کر رہا ہوں اور میرا یہ انشاءاللہ دعویٰ کوئی جواب لا نہیں سکے گا اس کا ہمارے آئیمہ اہل بیت علیہ السلام میں سے کسی امامِ معصوم کے بارے میں کوئی جوٹھی سے جوٹھی ضعیف سے ضعیف روایت دکھا دے کسی امامِ معصوم نے کسی غیرِ معصوم سے مسئلہ پوچھا اللہ علیہ السلام 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 نہیں دکھا سکو گئے دنیا جنہیں امام مانا ہے اللہ جانتا ہے کتابیں بھری بڑی ہیں اپنے بیگانوں کی سب کی پہلے صاحب سے مسئلہ پوچھا گیا وہ کہتے تھے مجھے چھوڑو مجھ سے کیا پوچھتے ہو جب کہ علی تمہارے درمیان موجود وہ مجھے آیت اللہ وحید خورہ ثانی کا جملہ یاد ہے اس سے بڑی بدبختی امت کی کیا ہوگی صاحبِ سلونی کو چھوڑ کے صاحبِ اکیلونی کے پیچھے دنیا تھو غور کرو نا ایک طرف کہتا ہے عقیدوں نہیں مجھے چھوڑو ایک طرف وہ ہستی جو کہتی جو چاہو علی سے پوچھو اللہ تو فرماتا ہے رفعت و بلندی کا میار علم اور ایمان ہے اسی قرآن کے بتاہ ہوئے میار پہ تولو خدا کی قسم بعد ذر رسول اللہ کائنات کا سب سے افضل اشرف انسان علی بن عبی طالب علیہ السلام جنہیں ایمان کی منزل میں دیکھو تو کل ایمان نظر آتے ہیں اور علم کی منزل میں دیکھو تو بابِ مدینہ علم نظر آتے ہیں توجہ ہے مجھے ڈاکٹر شریعتی کا جملہ یاد آیا وہ کہتے تھے شیعو خوش نصیب ہو کہ اس نعمتِ عزمہ پر رب کا شکر ادا کرو وہ کہتے تھے خوش نصیب ہو اللہ نے کائنات میں ایک علی بنایا اور شیعو وہ تمہارے حصے میں آ گیا ہے کوئی کائنات میں دوسرے صاحب سے مسئلہ پوچھا گیا کہتے تھے لَوْ لَعَلِيٌ لَحَلَكَ فُلَان علی نوت میں آج ہلاک ہو گیا ہوتا پانچ بندے زنا کے جرم میں لائے گئے حضرت کی عدالت میں تو موصوف نے فیصلہ دیا سب کو قتل کرتا سنسار کرتا امیر المومنین علیہ السلام کو بھر جلو فرمے خبردار پہلے ان افراد کی تحقیق کی جائے سب کی سزا ایک نہیں ہو سکتی جرم گرچے سب کا ایک ہے زنا کی ہے سب نے لیکن سب کو سزا ایک جیسی نہیں دی جا سکتی پتہ کیا ایک شخص کو آرہا ہے ایک شخص شادی شدہ ہے معلوم ہوا ایک شخص اس میں سے غلام ہے پتہ کیا گیا تو ایک شخص اس میں سے مجنون اور دیوانہ ہے حضرت فرمے سب کی سزا ایک جیسی کیسی ہو سکتی ہے جو شادی شدہ تھا انسان جس نے زنا محسن کیا فرمے اس کی سزا سنسار ہے جو کمارا تھا اس کو کوڑے مارے جائیں جو کسی کا غلام تھا اس کی سزا نصف ہے آدھی جو دیوانہ اور مجنون ہے اس کو تعدیب کی جائے گی کوڑے نہیں مارے جائیں حضرت کو کہنا پڑھا لی نہ ہوتے میں حلاق ہو گیا توجہ ہے میرے معترم سال سلوات تو پڑھو محمد والے محمد کیا پہلی باقائدہ بازابطہ یونیورسٹی میں دو چیلنج تھے پہلا یہ کہ نہیں دکھا سکو گے دوسرے صاحب تو کہتے چلے گئے اللہ اس دن کے لئے مجھے زندہ ہی نہ رکھے کوئی مشکل آ جائے اور مشکل کشالی نہ ہو ہاں ہائے ہائے اور دوسرا چیلنج ہمارے آئیمہ البیت علیہم صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی امام کے بارے ضعیف سے ضعیف روایت نہیں دکھا سکو گے امام سے مسئلہ پوچھا گیا امام نے جواب کے لئے محلت مانگی بات سمجھ آئی ہے یہ شرف الحمدللہ مکتب تشیع کے پاس ہے کہ مذہب اسلام میں پہلی باقائدہ اور بازابطہ یونیورسٹی جو قائم فرمائی ہے امامین صادقین علیہم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی ہے اور آپ جان دیں کہ امام صادق علیہ السلام نے یونیورسٹی قائم فرمائی ہے اس میں کتنے علوم پڑھائے جاتے تھے حیران ہو جاؤ گے سپر برین اسلام کا میں نے حوالہ دے دی ان ترجمہ بھی موجود ہے اس کا وہ غیر مسلم محققین ان کی یہ تحقیق ہے وہ کہتے ہیں چشم فلق نے نہیں دیکھا ایسا استاد امام جعفر صادق قائنات کے وہ عظیم استاد تھے جو پانچ سو علوم پڑھایا کرتے تھے مرضی آپ کی بولنی نہیں آپ ہاں ہائے ہائے پانچ سو علوم ہم علوم گننے بیٹھ جائیں تو ہم سے وہ علوم گننے نہ جائیں جن علوم کی تدریس امام صادق نے فروائی اور پھر امام صادق علیہ السلام نے ہر علم میں ماہر اور صحب فن پیدا کیے یقین فرمائیے دشمنوں کا اطراف ہے امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے بعد اتنے شگرد چھوڑ گئے اتنے شگرد چھوڑ گئے کہ لوگوں کو امام کی کمی محسوس نہ ہونے دی کوئی شخص آتا تھا نا امام سے بات کرنے امام پوچھ دیتی تم کس موضوع میں بات کرنا چاہتے کیوں کہتا تھا جی میں قرآنیات پہ بات کرنا چاہتا ہوں لغات پہ بات کرنا چاہتا ہوں تو فرماتے جاؤ میرے شگرد ابان ابن تقلب سے بات کر فقہ پہ بات کرنا چاہتا ہوں جاؤ زرارہ ابو بصیر اور مسلم ابن سقفی سے بات کر میں فن مناظرہ پہ کسی موضوع پہ مناظرہ چاہتا ہوں فرماتے جاؤ مومن اتاق سے بات کر میں علم کمیسٹری پہ بات کرنا چاہتا ہوں جاؤ جابر ابن حیان سے بات کر میں علم کلام اور فلسفہ پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں جاؤ حشام ابن حکم سے بات کر ایسے مہر فن پیدا کی میں ارز کیا کرتا ہوں کہ قوم شیعہ کا بچہ ماں کے شکم میں ہوتا ہے جب سے مظلوم کربلا کی مجالس میں آنا شروع کرتا ہے ایسے ہے نا زندگی یہاں ہماری گزر جاتی ہیں ذکر سنتے سنتے شرفہ اگر ایک لمحہ فکریہ ہے میری حیثیت کہاں میں کون ہوتا ہوں کسی کا امتحان لوں صرف ایک چیز کی طرف متوجہ کرنے کے لئے اگر میں آپ شرفہ سے سوال کروں کہ کتنے لوگ بیٹھے ہیں جنہیں چودہ معصومین کی چودہ احادیث یاد ہوں صرف چودہ احادیث سناٹا چھا گیا نا پچاس سال ہو گئے مجل سے سنتے ہوئے ساٹھ سال ہو گئے مجل سے سنتے ہوئے ستر سال ہو گئے مجل سے سنتے ہوئے اور چودہ احادیث یاد نہ ہو سکی ابان ابن تغلب امام سادق اور امام محمد باکر علیہ السلام کا وہ شاگر تھا جنہیں تیس ہزار احادیث یاد تھی محمد ابن مسلم سقفی وہ شخصیت تھی جنہیں سولہ ہزار احادیث یاد تھی محمد ابن مسلم ابان ابن تغلب ابو بصیر زرارہ یہ وہ شخصیات تھی جن کے لیے چھٹے امام کے یہ لفظ موجود ہیں اگر میرے اور میرے بابا کے یہ اصحاب موجود نہ ہوتے اثار نبوت مٹ جاتے ہیں اثار نبوت مٹ جاتے یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے آئیمہ علیہ السلام کے آثار کو ان کی احادیث کو محفوظ کیا اور آج ہم تک وہ کلام اہل بیت پہنچا یہ شخصیات چار ہزار سے زیادہ شاگرد پیدا تھی توجہ ہے حضراتِ برام اور پھر مسجدِ قوفہ کو یونیورسٹی کا درجہ دیا امام جعفر صادق علیہ السلام نے مسجدِ قوفہ امام رضا علیہ السلام کے ایک صحابی ہے وہ نقل کرتا ہے کہ میں قوفہ گیا مسجدِ قوفہ میں وہ علم کا وہ دور تھا کہ میں نے نو سو حلقہ درس دیکھا مسجدِ قوفہ میں نو سو استاد آپ حضرات تو دیکھ چونکہ مسجدِ قوفہ کتنی وسیع عریض مسجد ہے نو سو علماء تھے محدثین تھے اپنے شگردوں کو لیے بیٹھے پڑھا رہے تھے کوئی کوئی فن پڑھا رہا تھا کوئی کوئی موضوع پڑھا رہا تھا اور وہ راوی کہتا ہے میں جس استاد کے پاس سے بھی گزرتا تھا میرے کانوں سے یہ آواز ٹکراتی تھی ہر استاد یہ کہہ کے پڑھا رہا تھا ولقد سمعت جعفر ابن محمد ولقد سمعت جعفر ابن محمد میں نے جعفر صادق سے یہ سنا میں نے جعفر صادق سے یہ سنا نارا حیدی اغیار نے لکھا امام صادق علیہ السلام کے بارے میں ایک اہل سنت عالم نے لکھا کہ قد مالا الدنیا علمہ وفقہ امام جعفر صادق علیہ السلام وہ شخص یہ تھے جنہوں نے اپنے علوم سے دنیا کو پر کر دیا دنیا کے کسی مذہب کا امام وہ جرتی نہ کر سکا وہ بات نہ کر سکا جو بات امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے جد کے ممبر پہ بیٹھ کے فرمایا کرتے تھے ایوہا الناس حدیثی حدیث ابی و حدیث ابی حدیث جدی و حدیث جدی حدیث امیر المؤمنین و حدیث امیر المؤمنین حدیث رسول اللہ و حدیث رسول اللہ قول اللہ عزوجل ہم صادق فرماتے تھے لوگوں میری حدیث میرے بابا کی حدیث ہے میرے بابا کی حدیث میرے دادا کی حدیث ہے میرے دادا کی حدیث امیر المؤمنین کا فرمان ہے امیر المؤمنین کی جو حدیث مبارک ہے وہ رسول اللہ کی حدیث مبارک ہے جو رسول اللہ کا فرمان ہے واللہ رب العزت کا فرمان ہے یہ کیا تھا یہ ہے سند مذہب جعفری سند مذہب جعفر اے خوش نصیب وشیو مذہب جعفری کوئی نیا دین نہیں مذہب جعفری کوئی نئی شریعت نہیں وہی دین جو اللہ نے بنایا وہی شریعت جو رسول اللہ لے کے آئے لیکن اتنی خدمت کی امام جعفر صادق علیہ السلام نے دینِ خدا کی کہ اب قیامت تک کے لیے دینِ خدا مذہب جعفری کے نام سے معروف ہوگی یہ وہی دین ہے جو رسول اللہ لے کے آئے کسی فارسی شاعر نے بہت خوبصورت کہا تھا کہ جعفری باش گر خدا خواہی جعفری باش گر خدا خواہی ورنہ در ہر طریق گمراہی خدا تک پہنچنا چاہتے ہو تو پھر جعفری بن جاؤ ورنہ جعفر صادق کا راستہ چھوڑ کے ہر راستہ گمراہی کا راستہ سلوات تو پڑھو آقا کی ذات میں اور امام صادق علیہ السلام کے مکتب میں توجہ چاہ رہوں صرف مرد نہیں تھے عورتیں بھی تھی اور تاریخ نے ان جو بڑی اپنے زمانے کی عالمہ اور محدثہ خواتین تھیں بارہ خواتین کا تذکرہ کیا ہے جنہوں نے مقتب امام صادق علیہ السلام سے فیض کی حاصل کی اور یہ جو چار ہزار سے زیادہ شگر تھے یہ ایک وقت میں نہیں تھے یہ پورا جو دور تھا امام علیہ السلام کا اس میں چار ہزار سے زیادہ شگر تھے اور سپر پرین ان اسلام میں لکھتے ہیں کہ صرف حجاز کے لوگ نہیں تھے اور عراق کے لوگ نہیں تھے دنیا کی مختلف پندرہ زبانوں کے جاننے والے طالب علم مقتب امام صادق علیہ السلام میں موجود تھے توجہ چاہ رہا ہوں کتنی زبانیں ہیں پندرہ پندرہ زبانوں کے جاننے والے لوگ امام صادق علیہ السلام کے محضر میں موجود تھے اور سپر پرین ان اسلام میں وہ لکھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ چشم فلک نے ایسا استاد نہیں دیکھا یہ واحد استاد تھا جو ہر شگرد کو اس کی زبان میں درز پڑھایا کرتا ہے اور امام ہوتا ہی وہ عالم بے کل لوگتن من لغات الدنیا امام ہوتا ہی وہ ہے جو دنیا کائنات میں بولی جانے والی ہر شبان کو سمجھتا اس میں گفتگو کر سکتا ابو حاشم جعفری کہتے ہیں کہ میں امام علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھا ہندوستان کا رہنے والا ایک شخص امام کے پاس آیا اور ہندی زبان میں مسائل پوچھنے لگا اللہ جانتے ہیں میں ریویت پڑھ کے مجھے استسکین ہوئی خوشی ہوئی یہ ہندوستان ہی تھا نا سارا کہ اس زمانے میں بھی کچھ لوگ تھے یہاں کے باسی جو اہل بیت کے مکتب کے پیروکار تھے جو مکتب اہل بیت سے عوضت تھے تو ابو حاشم جعفری کہتے ہیں مجھے بڑا ہی تعجب ہوا جب میں نے یہ سنا کہ امام بھی ہندی زبان بول رہے ہیں اور ہندی میں جواب دے رہے ہیں جب وہ سائل چلا گیا نا تو میں نے عزرہ تعجب عرض کی فرض نے رسول کمال ہے اب ہندی زبان بھی سمجھ دیں امام نے فرمایا ابو حاشم بس تیری امامت کے متعلق یہی معرفت فرمایا امام تو کائنات کے لیے حجت بن کے آیا ہے مخلوقات کے لیے حجت بن کے آیا ہے جو امام جو حجت محجوج کی زبان نہیں جانتا وہ حجت کیسے ہو سکتا ہے وہ حجت کیسے ہو سکتا ہے امام علی رضا علیہ السلام ممبر پہ تشریف فرما تھے چڑیا آئی چون چون کر رہی تھی پر پھڑ پھڑ آ رہی تھی تو امام علیہ السلام ممبر سے اترے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ چڑیا نے امام سے کچھ کہا ہے لوگوں نے پوچھا فرزند رسول چڑیا کیا کہہ رہی تھی فرمایا فریاد لے کے آئی تھی کہ فرزند رسول گھونسلے میں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ایک سانپ انہیں کھانے کے لیے بڑھ رہا ہے آپ حجت خدا ہے میرے بچوں کی حفاظت امام تو چلند پر ان کی زبان سمجھتا ہے میرے محترم سامین توجہ چاہ رہا ہوں میں امام نے فرمایا میری حدیث میرے بابا کی نانا کی اور خدا کی یہ سند جعفری مذہب سند ہے یہ مذہب جعفری کی سند ہے یہ نیادین نہیں ہے امام خمینی رزوان اللہ علیہ کا وسیعت نام آج بھی موجود ہے اٹھا کے پڑی ہے کیا خوبصورت انہوں نے جملہ لکھا تھا انہوں نے فرمایا تھا ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہمارا مذہب جعفری ہے اپنے جعفری ہونے پر ناز کریں اور اپنے علماء کی قدر کریں آئیمان امام صادق علیہ السلام یہ جو امام کے چار ہزار شگر تھے چار ہزار سے زیادہ دنیا کے مذہب کے امام شگرد ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام نمان بن ثابت ایک سلوات تو پڑھیں سارے عزرات بولن دے بہت سے کوئی ناظر میں ممبر بیٹھا تو مجھے بتاتے ہیں میں نے پڑھنا کتنا ہے پونہ گھنٹہ ویسے مجھے ہو گئے پڑھتے ہو گئے پھر حق تلفی نہ ہو کسی آج اور نہیں جی دھمی تک کون پڑھ سی پھر تسی رہ جا سو تو میں رہ جا سا اچھا جی چلو جی خدا آپ کو سلامت لکھے محبت ہے آپ کی اللہ کریم آجرہ تک یونیورسٹری مدینہ میں پھر کوفہ میں قائم فرمے مجھے بات یاد آ رہی ہے جب دنیا سمنٹ سمنٹ کے آ رہی تھی نا امام صادق علیہ السلام کے مکتب میں تو منصور دوان کی منصور دوان کی اباسی حکمرانوں میں سے یہ حکمران ہے جسے بنی اباس کا یزید کہا گیا ہے اتنا ظالم صفاق تھا کہ منصور دوان کی کو بنی اباس کا یزید کہتے ہیں تو اس نے نومان بن ثابت سے کہا چالیس تم ایسا کرو کہ امام جعفر صادق کو لا جواب کر دکھاؤ آجز کر دکھاؤ تو چالیس مشکل ترین اپنی طرف سے نومان نے سوال تیار کیے امام علیہ السلام کو جب امام کوفہ گئے ہوئے تھے عراق گئے ہوئے تھے تو دربار سجا تو نومان کو بھی بلایا گیا اور امام علیہ السلام جب پہنچے تو منصور دوان کی کا تعرف کروایا امام نے فرمایا کہ تعرف کی ضرورت نہیں میں ان کو جانتا ہوں اور اچھی طرح جانتا ہوں این اسی وقت ایک اور واقعہ یہ ہوا کہ ایک مکھی آکے منصور دوان کی کے موں پہ بیٹھ گی ناک پہ بیٹھ گی یہ جو گندی مکھی ہوتی ہے اس نے اڑایا پھر بیٹھ گی اڑایا پھر بیٹھ گی تو شرمندہ ہو گیا اور پاگل کر دیا مکھی نے امام علیہ السلام سے شرمندہ ہو کے پوچھتا ہے فرزند رسول اللہ نے مکھی کو کیوں پیدا کیا فرمایا متقبر کو زلیل کرنے کی یہ صرف ایک جواب نہیں تھا اس میں ایک بہت بڑا جواب تھا جس کی طرف متوجہ کرنا تھا امام علیہ السلام گویا سمجھا رہے تھے منصور دوان کی کو وہ آیا تھا کہ امام کو آج لا جواب کیا جائے اور امام علیہ السلام کا العیاز باللہ احانت ہو جائے گی جب جواب نہیں دے پائیں گے میرے مولا صادق نے سمجھا دیا جو مکھی کا مقابلہ نہ کر سکے وہ حجت خدا کا مقابلہ کیسے کر رہے ہیں توجہ ہے صاحبان اللہ آپ کو جزائے خیرتہ فرمائے تو سوال ایک ایک سوال کرتا تھا نومان امام علیہ السلام جواب دیتے تھے تفصیل سے اور امام کے جواب کا انداز پڑے کیا تھا انتم تقولون قضا و اہل المدینہ تیقولون قضا و نحن و احلویت رسول اللہ نقولو قضا فرمائے اس مسئلے میں تم عراق والوں کی رائے یہ ہے مدینہ والے امام مالک یہ کہتے ہیں ہم اہل بہت رسول یہ کہتے ہیں جب ایک ایک سوال کا جواب اتنی تفصیل سے عطا کیا نومان کو کہنا پڑا نومان کو کہنا پڑا واللہ ما رائیتو افعہ من جعفر ابن محمد خدا کی قسم جعفر صادق سے میں نے بڑا بڑا فقی کائنات میں نہیں دیکھا اس کے بعد یہ نومان پھر امام کی شگردی میں آیا دنیا کے مذاہب کے امام شگرد امام جعفر صادق کے نومان دو سال مدینہ میں رہا اور نومان یہ یہ میں نے اہل سنت علماء سے متعدد مرتبہ جمعہ کے خطبات میں سنا اہل سنت علماء بیان کرتے ہیں کہ نومان کہا کرتا تھا اگر وہ دو سال امام جعفر صادق کی شگردی والے نہ ہوتے تو نومان حلاق ہو جاتا میں کہا کرتا ہوں چہرے ہی بدلیں نعرہ پرانہ ہی ہیں سلوات بڑھ دیں محمد وآلہ اللہمہ صدعہ محمد وآلہ ان کی اقل و فکر و شعور کو بھی پھر ہمارا سلام ہے حلاق ہونے والوں کے پیچھے چلے جنہوں نے حلاقت سے بچایا ان کا دامن نہ بگڑا امام مالک مالک ابن انس مدینے میں تھے امام صادق بھی مدینے میں تھے تیس سال امام کی خدمت میں رہے کہتے ہیں میں اتنے عرصے میں مختلف اوقات میں امام کی خدمت میں جاتا رہا ہوں تیس سال کا اگر رفاقت ہو تو یہ کی نہیں پہتا ہے کہتا ہے میں کبھی صبح جاتا تھا کبھی شام جاتا تھا کبھی دوپیر کبھی رات کبھی دن ما رأیتہو الا اللہ سلاس امام مالک کہہ رہے ہیں میں خدا کی قسم جب بھی امام صادق کی خدمت میں گیا میں نے تین حالتوں میں سے ایک حالت میں امام کو پایا یا امام روزے کی حالت میں ہوتے تھے یا نماز پڑھ رہے ہوتے تھے یا تلاوت قرآن میں مسئل ہو اوہ جعفری تشریف فرماؤ یا رسول اللہ توجہ ہوگی حضرات کی راہ میں اگر اہل سنت بھائی بیٹھیں میری مجلس میں تو میں آپ کے لئے ایک درد درد مندانہ یہ میری اپیل ہے ایک لمحے فکر اس پر صرف غور کیجئے گے بس یقین فرمائیے آپ سب سوٹ سے لوانا ہونا ہزار دو ہزار روپے کا سوٹ آپ جاتے ہو نا درزی کی دکان پہ تو اگر وہ درزی نہ بیٹھا ہو نا تو اس کا شگرد بیٹھا ہو تو آپ شگرد کے حوالے سوٹ نہیں کرتے بولو برسات دو تھوڑا سا ایسا ہے یہ نہیں جا کے پوچھتے ہو بھی تیرہ استاد کدھر ہے بھئی دے دو نا اسی کا شگرد ہے اسی کی دکان پہ بیٹھا ہے وہ کہے گا نہیں نہیں مستاد کو دیں گے ایسے کہیں کاٹنے میں کوئی غلطی نہ کر دے قیمتی سوٹ ہے پھر کون پورا کرے گا اس کو شگرد کے حوالے نہیں کرتے گاڑی لے جاتے ہو نا ورکشاہ پہ تو پوچھتے ہیں استاد کدھر شگرد گھوات نہیں لگانے دیتے جن کے پاس گاڑیاں ہیں ایسے ہے یا نہیں کیوں یہ کامن سنس کی بات ہے عقل انسان کہتی ہے استاد کے ہوتے ہوئے شگرد کی طرف رجوع کرنا ہماکت ہے آئے آئے ہرے استاد کے ہوتے ہوئے شگرد کی طرف رجوع کرنا ہماکت ہے اور میرا بھائی دنیا کے چھوٹے چھوٹے کاموں کو لیے استاد تلاش کرتے ہو کیا دین اور مذہب کی حیثیت تو اس ہزار روپے کے سوٹ جتنی بھی نہیں کہ جعفر صادق جیسے استاد کے ہوتے ہوئے پھر شگرد کے مذہب کو کیوں اختیار کیا کس چیز کی کمی تھی مکتب امام صادق میں کس چیز کی کمی تھی میرا بھائی قرآن تو عالم قرآن کہاں آیا تھا دین کہاں آیا تھا کہ شریعت کہاں آئی تھی پیغمبر کے گھر میں اہل بیت کے گھر میں امام سجاد علیہ السلام بازار شام میں جب قیدی کی حسیت سے چلائے جا رہے تھے ایک شامی نے امام سے پوچھا تھا کہدی بتائیں تمہارا وطن کونسا ہے میرے مولا نے پتہ کا جواب دیا فرمایا اے شامی آج اگر تم میرے ساتھ مدینے میں ہوتا میں تجھے دکھاتا میرے گھر کی دیواروں پر ابھی تک جبرائیل کے پروں کے نشان موجود ہیں اور میرا بھائی جس گھر میں قرآن آیا جس گھر میں جبریل آیا جس گھر میں وحی آئی جس گھر میں دین آیا جس گھر میں نبی آئی جس گھر میں جنت کے سردار آئے جس گھر میں سیدت النسائی جس گھر میں آئیمہ اہل بیت آئے جن کی طہارت کی گواہی قرآن دے جن کی عظمت کے قصیدے قرآن پڑے ان سے بہتر اللہ کے دین کو کون جانتا ہے اہل البیت یا درابِ ماف البیت گھر والے جانتے ہیں گھر میں کیا دین پیغمبر کا لینا تو پیغمبر کے اولاد سے نہ لینا کسی غیر سے لینا اس سے بڑی بیت سمجھتا ہم آقت کوئی نہیں شلوات پڑھو محمد و آلی تو جو ایسا میں مجرمی اللہ آپ کو جلائے خیر دے بس میں میرے خیال میں کافی پڑھ گئے ہوں کافی علماء تشریف فرمائے موجود ہیں ورنہ آپ کی محبت تو کہہ رہی ہے میرا بھی دل کر رہا تھا کہ اور پڑھوں لیکن گھڑی کہہ دیکھ نہیں اب مزید گنجائش نہیں محبت ہے آپ کے اللہ جزائے خیال خدا بس یہ علم سے عقیدت جو ہے خدا اس کو باقی رکھے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم علماء کے دامن سے متمسک رہیں علماء کے دامن سے ببستہ رہیں اس میں دو جملے عرض کروں گا کہ گیارہ محرم کو گیارہ محرم کو میدانِ کربلا میں شہیدانِ کربلا کے سر تن سے جدا کیے گئے عزادارو جب شہیدانِ کربلا کے سر کٹے جا رہے تھے مائیں دیکھ رہی تھی اور بیٹوں کے سر تن سے جدا کیے جا رہے تھے بہنیں دیکھ رہی تھی اور بھائیوں کے سر تن سے جدا ہو رہے تھے اور شہیدانِ کربلا کے سر تن سے جدا کرنے کے بعد پھر نوکِ نیزہ پہ سوار کیے گئے عزادارو تمام شہیدانِ کربلا کے سر نیزے پہ چڑھائے گئے سوائے ایک سر کے اور آپ جانتے ہیں وہ سر ام البنین کلال عباس کا سر تھا ایک سر نوکِ نیزہ پہ سوار نہیں ہوا اور سوار کیوں نہیں ہوا آپ نے علماء و ذاکرین سے اس کی جو وجہ سنی ہے وہ عقیدت کی بنیاد پر پڑتے ہیں آپ نے سنائے نا کہ مولا عباس کو سر نوکِ نیزہ پہ اس لیے نہیں سوار ہوتا تھا کہ نوکِ نیزہ سے بہنوں کے کھلے سر نظر آتا تھے رسول زادیوں کے ننگے سر نظر آتے تھے مولا عباس دیکھ نہیں سکتے تھے رسول زادیوں کے ننگے سر اس لیے نوکِ نیزہ پہ سوار نہیں ہوتا تھا عزادارو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر یہ وجہ ہو کہ مولا عباس رسول زادیوں کے ننگے سر نہیں دیکھ سکتے تھے تو کیا جنابِ علی اکبر دیکھ سکتے تھے کیا جنابِ قاسم دیکھ سکتے تھے کیا جنابِ اعنو محمد دیکھ سکتے تھے ازادہ رو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا تھا کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا تھا نبی زادیوں کے ننگے سر وجہ یہ نہیں تھی وجہ یہ تھی متعلق کی ذمہ داری کے ساتھ ارز کر رہا ہوں آشور کے دن جب آقا باس فرات پہ پانی لینے گئے تھے اور مشکیزہ پر کر کے جب نکلے ابن سعید کا حکم آ گیا کہ اب یہ پانی حسین کے خیموں تک نہ پہنچنے پائے ازادہ روی ایک شکین وار کی یا دائیں بازو کلم ہوا دوسرے نوار کی اب بائیں بازو کلم ہوا پھر ایک تیر مشک سقینہ میں لگا چار ہزار تیر انداز تھے اللہ جانتا ہے یہ ہم تصور بھی ہمارے لئے بڑا مشکل ہے چار ہزار تیر انداز ہوں اور ان کا نشانہ ایک ہو یہ ہم صرف پڑھتے ہیں ایک تیر آنکھ میں پہوست ہو گیا تو اس سے یہ مت سمجھئے کہ بس ایک ہی تیر لگا ہے خدا جانتا ہے چار ہزار تیر اندازوں کا جو نشانہ تھا وہ صرف ام البنین کا لال عباس دائیں آنکھ میں جو تیر پہوست ہوا میرے آقا عباس نے اب جانتے ہیں کتنے طویل القامت اور قویل جست ہے عباس میرے آقا نے سر کو زور زور سے جھٹکہ دینا شروع کیا کہ جھٹکے سے تیر نکل جائے لیکن تیر اتنا گہرا پہوست ہو گیا تھا کہ سر کو جھٹکہ دینے سے وہ تیر نہیں نکلا میرے آقا عباس گھوڑے کی زین پہ بیٹھے بیٹھے اپنے زانوں دونوں بلند کیے اور اپنا سر جھکایا تاکہ یوں دو زانوں کی مدد سے تیر نکل جائے ازادہ دارو ایک شکی نے اتنا بھاری گرز مارا سر اقدس پر کہ مولا عباس کا سر کچلا گیا تھا ازادہ دارو مولا عباس کا سر نوکے نیزہ پر سواری کے قابل ہی نہیں دائے گیا تھا اس لوحے کے بھاری گرز نے آقا عباس کے سر کو کچل کے رکھ دیا تھا یہی وجہ تھی کہ کربلا سے کوفا اور کوفا سے شام تک ایک کپڑے میں باندھ کے ایک رمال میں باندھ کے گھوڑے کی گردن کے ساتھ لٹھایا گیا اور اس طرح یہ سر شام پہنچا علیہ لانت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم اللہزین ظلمو